دوستو ہندوستان میں لگ بھک 90 پرتیشت لوگ اپنے دن کی شروع چائے کے ساتھ ہی کرتے ہیں شاید ان کی یا عادت اور سوچ بن چکی ہے کہ صبح کی چائے پیے بغیر ان کی آنکھ نہیں کھلتی مگر وہ یا نہیں جانتے کہ ان کی یہ سوچ انہیں دیرے دیرے بیمار کرتی جا رہی ہے جی ہاں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبح کے وقت دودھ والی چائے پینے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں اور ساتھ ہی جانیں گے دودھ والی چائے کی جگہ آپ کیا لے کر اپنے دن کی شروعات کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں دودھ والی چائے سے ہونے والے نقصان ایسی ڈیٹی کھالی پیٹ زیادہ چائے پینے سے ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ہوتی ہے کیونکہ گرم چائے کا سیون ایسی ڈیٹی پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی کھانے کو پچانے والے رسوں پر برا پرباؤ بھی ڈالتا ہے بور خراب چائے پینے سے ایسی ڈیٹی بنتی ہے اور اس وجہ سے ویقتی سارا دن گھسے میں اور چڑچڑا بنا رہتا ہے کبچ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح صبح چائے پینے سے پیٹ ساف ہوتا ہے لیکن چائے پینے سے پیٹ ساف نہیں بلکہ پیٹ کی آتے کمجور ہوتی ہے اور مل سکتا ہے جس سے لوگ کبچ کے شکار ہوتے ہیں السر کا خطرہ صبح اٹھ کر دودھ والی چائے زیادہ پینے سے پیٹ میں جھکم یا گھاو ہونے لگتے ہیں جسے ڈاکٹری بھاشا میں السر کا نام دیا جاتا ہے بجن بڑھنا صبح خالی پیٹ دودھ والی میٹھی چائے پینے سے آپ کا وجن بڑھنے لگتا ہے اور اس وجہ سے آپ ایکٹیو یعنی تندرست محسوس کرنے کی بجائے سوست رہنے لگتے ہیں تو دوستو اب جانتے ہیں کہ صبح دودھ والی چائے کی جگہ آپ کیا پی کر اپنے دن کی شروعات کر سکتے ہیں بلیک ٹی صبح صبح بلیک ٹی پینہ سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں ان کے اندر کافی حد تک دھوان اور پولیوشن جا چکا ہوتا ہے ایسے میں بلیک ٹی پینے سے دھوئے کے سمپرک کی وجہ سے فیفڑوں کو ہونے والے نقصان سے بچا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے گرین ٹی صبح کے وقت گرین ٹی پینے سے آپ دن بھر ترو تازہ محسوس کرتے ہیں گرین ٹی آپ کے شریر کے لیے انٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتی ہے جو آپ کو کینسر, ڈائیبیٹیز اور اچھ رکت چاپ جیسی بیماریوں سے بچا کر رکھتی ہے لیمن ٹی صبح دودھ والی میٹی چائے کی جگہ آپ لیمن ٹی پیے کیونکہ جہاں نمبو آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی یعنی گندگی نکالنے کا کام کرتا ہے تو وہیں اس سے بنی چائے آپ کو دن بھر ایکٹیو رکھنے میں مدد کرتی ہے آپ چاہیں تو اس کی گنمتہ بڑھانے کے لیے اس میں شہر ڈال کر بھی پی سکتے ہیں سادہ گنگونا پانی اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چائے نہیں پینا چاہتے ہیں تو دودھ والی چائے پینے کی بجائے اپنے دن کی شروع سادے گنگونا پانی سے کریں اور آپ چاہے تو پانی میں نمبو اور شہر ملا کر بھی پی سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہی سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں onlithafitness.com چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کا اس وشعے میں کوئی بھی سوال یا سجاؤ ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوار